انقلاب حضرت جوش ولی آبادی میں ہاں میں ایس پاکستان میں تھا جب ان کے تعلقات جوش صاحب سے اور نصیم امروئی صاحب سے خدا رحمت کریں کافی کچھ بڑھتے رہے چلتے رہے والد صاحب تقریباً ریٹائر تھے وہ ایک ہمارے گھر میں فضل و ربی مکان تھا ہمارا وہاں ایک پورا ہم نے چبوترا بنایا تھا جس میں ایک جھوڑا لگایا تھا وہ جھولے پہ بیٹھتے تھے چائے پیتے تھے وہ اپنے حکا چھوٹا تھا تھا وہ آکے سب بیٹھتے تھے وہاں جوش صاحب ہی ہر ایک جو آتا تھا وہ ہی بیٹھتا تھا وہ جھولے پہ کھاتے رہے تھے کھاتے تو بھائی بات دراصل یہ ہوئی کہ میں ایس پاکستان سے آتا جاتا تھا اور وہ جوش صاحب بیٹھتے تھے ان کے ساتھ عبومان آتے جب بیٹھتے تھے آپ خود بھی موجود ہیں جوش صاحب بھی اور والد صاحب بھی وہ بھی تھے آپ جانتے ہیں میں ایک وقفے کے لیے آتا تھا تو میں بات کرتا تھا جوش صاحب سے بڑا مزہ آتا تھا حالانکہ میری اردو نزبطن بہت وہ زمانے میں کمزور تھی زیادہ توجہ بنگالی پہ تھی اب والد صاحب نے میری باتیں سنی جوش صاحب کے جوابات سنے کہ لے گے ہوئے تو اس کے لیے تیار نہیں ہے زیادہ جائے گا اس کے ساتھ تو بیٹھ جائے گا یہ والد صاحب کا اکشن ابھی نہیں ہے تیار بیٹھا تو بات صحیح تھی اب میں جب سوچتا ہوں جوش صاحب کا انداز گفتگو دیکھئے ایک لفظ میں تو آپ سے جب کہوں گا جب مجھے اس طرح قربت حاصل تو جو اللہ کو اتنا اپنا سمجھتا تھا وہ انسان کہاں پہنچا ہوا تھا یہ تو ہماری کم نصبی ہے اور ہماری دور بینی سے ہم رہ گئے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کہاں پہنچاتا ہوا آج یہ ہماری کمزوری ہے don't tell کہ جوش برا تھا یا بھلا تھا یہ کہاں آپ کر رہے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اب مجھے احساس ہوا ہے what he was اب پڑھئے تو ابن عمر خیام عمر خیام کا مجھے ایک وہ ملا ہے ایک ربائی ملی ہے انگریزی میں آپ کو سنا سکتا ہوں جی بسم اللہ وہ خدا سے مخاطب ہے اب اللہ معاف کرے یہ دیکھئے الفاظ ایسے ہیں کہ کہنے سے بھی انسان ذرا ڈرڈر کے کہتا ہے oh you who man from baser earth did make ایک تو جس نے گھٹیا مٹی سے ہم کو بنایا oh you who man from baser and with eden did create the snake اور جنت کے ساتھ تنہیں سانپ کو بھرکھا شیطان انگریزی قوانین و قاعدے میں شیطان کو سانپ بتاتے ہیں کہ یہ تھا اس نے بیکا دیا آدم کو and you with eden did create the snake for all the sins wherewith the face of man is blackened وہ سب گناہ جو انسان کے چہرے کو سیاہ کرتے ہیں for all the sins wherewith the face of man man's forgiveness give and take دیکھئے یہ ہے man's forgiveness give انسان کو بخش اور انسان سے بخشوا بخش اپو یہ عمر خیام عمر خیام کا ہے لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کس کی ہمت ہے یہ فرصت غنام دی وہ بھی چار دے اب یہ کون کہہ سکتا ہے قربت ہے جس کو وہ یہ دعوے کر سکتا ہے یا میں تو آپ سے ہمارے تعلقات تو کہہ سکتا ہوں کبھی نہ کبھی لیکن یہ ایک ثبوت ہے یہ بات کی غمازی کر رہا ہے کہ بھئی ہمارے اتنے گہرے تعلقات میں نے آپ کو اتنا پہچانا ہے اور آپ نے مجھے اتنی ڈیل دی ہے جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کا اور والد گرامی کا بڑا جوش حضرت جوش ملیابادی کے ساتھ ہو رہا کہ جوش خدا کا منکر ہے اس قسم کے جوش صاحب پر جو ہے وہ بالکل نہیں تھا وہ جو خدا کو جتنا جانتا تھا اور جتنا قریب تھا معاف کیجئے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ان میں وہ ہائی نہیں بات سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا جانتے ہیں خدا کو جوش صاحب کے الفاظ نے سنا تھا بھائی آپ لوگ تو سکول مانٹر والا خدا جانتے ہیں واہ 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 اچھا کام کیا تو ٹافی ملی برا کام کیا تو لگایا یہ آپ کا خدا ہے والا آپ کا یہیں تک ہے نا تو وہ ہمیں تو وہ بونے سمجھتے تھے واہ 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 حقیقتی اب پہچانہ کیا ہے یہ حدیر لمبا بہت لمبا قصہ ہے یہ والد صاحب دیکھو حلال لکوی نے اپنی کتابوں میں تعلقات میرے والد کے اور جوش کے اور تعلقات کیسے گہرے ہوئے کیا ہوا ان کی شیر شاعری پر جوش صاحب کے رشتے سے کیا اثر ہوا یہ سب وہ بہت اپنے بہت امدہ انداز سے بتایا ہے جب وہ کتاب جو ان کی جو گزراتی کلام جوش صاحب نے یعنی جو منظوم آپ کے والد منظوم درجمہ کیا جوش صاحب نے کہ پورے کیریئر میں یا پورے ان کے اس میں انہوں نے کبھی کسی کا یہ کام کیا نہیں انہوں نے لیکن وہ عبدالحسین تھالیانی صاحب جو آپ کے والدے گرامی ہیں یعنی یہ کام جوش صاحب کے امون لوگ ہے کسی نے کہا کہ یقین ہی آتا ہے کہ جب یہ کام آیا ہے منظر عام پہ اور ڈاکٹر جانرکی صاحب نے اور آپ نے اس کتاب کی اشاعت کو بنایا ہے تو لوگوں نے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کام ایک منحلہ بہت مشکل ہے ترجمہ کرنا ویسے بھی بڑا مشکل ہے اور منظوم ترجمہ نام ہم کہیں میری لذن میں تو تقریباً نام ہوں بھئی ترجمہ کرنا بھی ایک ایک لفظ کی قیمت ہوتی ہے وزن ہوتا ہے اب انگریزی میں ڈان میں آتا ہے لفظ ہورڈ ہورڈ اور سٹور بڑا فرق ہے ہورڈ بری نیت سے رکھنا سٹور ویسے رکھنا جو جانتا ہے ان باتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس مقام پر ایک لفظ کو استعمال کیا گیا اس کا وہاں پر کیا وزن ہے کیا اس کی اہمیت ہے اور اس کی پھر پوری چیز کو ترجمہ میں کرنا یہ دونوں زبانوں پر قدرت رکھنا کوئی آسان تھوڑا ہے اس نے کمال کیا اور دیکھئے یہ نہ شہرت نہ مال نہ کچھ یہ ایک تو محبت ہے قدر قدر ہے محبت ہے اور دوسرا کلام میں وہ وزن آئے بلکون ہونا کوئی کچھرے چیز کو میں کیا ترجمہ کر کے لاؤں یہی میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خزانہ ایک ہے گجراتی میں جس کو میں اردو میں لے آکے نمائع کر جورج صاحب کی ایک اتنی گہری نظر کہ انہوں نے اس چیز کو دونوں باتیں تھی شخصیت اور کلام دونوں اس سطح پتے جو لائک تھے کیوں کیا شاید آپ کے علمیں ہو یہ بات کہ جب پانی کا مرسیہ جورج صاحب نے کہا ہوسینیہ انجمنہ ایرانیہ ان میں پڑھاتا آج ان کی آواز میں محفوظ ہے کہ یہ مرسیہ جو میں نے کہا یہ عبدالحسین تھاریانی صاحب کی تحریک پر کہا واقعی یہ آواز میں موجود ہے اچھا مجھے اس کا علم نہیں یہ میرے پاس اس کا اس محفل میں والد صاحب نے حضرت عباس بلکل وہ بھی محفوظ ہے وہ پڑھا تھا وہ بہت اندر کلام تھا بلکل اہلے وہ بلکل نیا خیال تھا یہ آپ کے بعد انہوں نے پڑھا کیونکہ میرے پاس ریکارڈ ہے آواز کی صورت میں چونکہ آج کل تو تحقیق ہو رہی ہے شاید کوئی کہہ کہہ نہیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے وہ انہوں نے پڑھا تھا اور پھر ڈاکٹر ہلال نکوی صاحب نے بھی اسی محفل میں پڑھا تھا اور جب وہ آئے پڑھنے کے لیے کیونکہ جوش صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ جوش صاحب کا مصرہ پورا نہیں ہوتا تھا اتنی واہ واہ اتنی سیتھی کے آدمی کے لیے سننا خاص طور پر یہ کہا کہ یہ میں نے تھالیانی صاحب کی تحریک پر اور غالباً اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے گا تو انہوں نے کہا یہ اشار جو انہوں نے پانی پر کہیں میں نے اس کے بعد یہ کہا یہ لیکن یہ بات بلکل کنفرم ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پانی کا مرسیہ جو میں نے کہہ رہا ہوں اب حضرت عباس کا یہاں تک ذکر ہے انہوں نے یہ میرے والد نے لکھا کہ بھئی وفاداری کی انتہا ہے کہ جب پانی میں ہاتھ ڈالے تھے اس کو کٹا گئے دیکھو یہ ضاویہ ہے خیال کب سے چلی آرہی یہ بات ہے کوئی نئی بات نہیں لیکن یہ میں نے آپ سے دکھایا تھا کہ 1968 میں غالباً اس کی جب تقریب ہوئی تو بہت کم تھا کہ جوش صاحب کتابوں کی عجرہ میں بہت کم جاتے تھے بہت کم جاتے تھے لیکن وہ اس کتاب کا جب عجرہ ہوا سابر کے موٹی تو اس میں خود جوش صاحب موجود تھے اور یہ ریکارڈ ہے یہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو ریکارڈ پیش کہہ جا سکتا ہے یہ آن ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے وہ تقریب تھی پھر اسی تقریب میں جوش صاحب جو ہیں وہ والد اگرامی کو جو ہے وہ ہار پنا رہے ہیں تو اس سے قربتوں کا بڑا مجھے آپ نے وہ قربتیں دیکھی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زبان لگتا ہے آپ کا گجراتی فہم کا بیک گراؤنڈ ہے لیکن آپ کی زبان میں کہیں سے بھی گجراتی کا کوئی بھی جھلک نہیں آتی زبان آپ کی بہت صاف ہے اور آپ کو بھی اتنا ہی میں نے دیکھا شعر و شاعری اور عدب سے شوق ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا شعر و شاعری کا شوق تو شاید میراس ہے ویسے آرکیٹیکٹ جو ہے وہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتا ہے ورنہ آرکیٹیکچری میری نظر میں ممکن نہیں پھر وہ بیپاری ہے وہ آرٹ کو بیپار بنا کے استعمال تو یہ شوق کچھ قدرتی بھی ہے کچھ میراس کی نتیجہ ہے رہا زبان تو بھائی پہلے تو انگریزی اس پہ میں نے نسبتاً اچھی قدرت پائی اور اب بھی انگریزی ضرورت پڑی تو اس انداز سے بول سکتا ہوں رہی بات اردو کی وہ تو ہم بمبئی کے رہنے والے عجیب و غریب بمبئی اردو بولتے تھے اور اسی میں گزارہ ہوتا تھا کبھی احساس نہیں تھا کہ کمی ہے گئے بنگلہ دیش وہاں بنگالی کی اہمیت کا احساس ہوا لیکن ہمارے لوگ بنگالی کو گھٹیا سمجھتے ہیں میں نے باقاعدہ کوشش کی سیکھنے کی اور وقت نہ ملا لیکن اب بھی میں کچھ وقفے کے لئے اگر بنگالی بولوں گا تو آپ کو مشکل ہے سمجھانا کہ میں بنگالی ہوں یا نہ ہوں اور اسی انداز ہے دیکھئے الفاظ تلفز اس وقت ویسے ہی ہونا چاہیے کہ شش ٹھیک ہے آپ کا ذخیرہ کم ہو الفاظ کا ذخیرہ کم ہو لیکن اسے اس طرح سے آپ استعمال کیجئے کہ سننے والے کو احساس ہوگا یہ بہت بڑا پڑھ لکھ آدمی تو تلفز بھی بیس ہو لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم نے ایران میں کام کیا شیراز یونیورسیٹی پہ کام کیا صورتی صاحب پارسی آرکیٹکت ہے میرے کام ختم ہو گیا پھر اس نے فون کیا مجھے کہ وہ ٹھیکے دار ایرانی کراچی سے گزر رہا میں نے اس کو بوٹ کلب میں دعوت دی تم آسکتے میں کہا میں بہت تو فارسی بولتا میں نے کہا نہیں اب کھا رہے تو وہ مچھلی بوٹ کلب میں بڑی اچھی ملتی ہے تو وہ ایرانی کو کہ لے کہ اپنے انداز سے ہمارے پارٹنر آگا آگا انجا مائی خیلی کو بست بات ہوتی رہی پتہ نہیں کچھ ایسی بات آئی کہ جہاں پر مجھے کہنا پڑا ایک فارسی مقولہ سنانا پڑا مجھے آگا خرائی سو گر چھ مکہ روید چھو بہو آگا ہنو اس گھر بہو بہو یہ میں نے کہا تو سنتی صاحب ٹوٹ پڑے تو سالہ ایسا بولتا ہے تو سالہ جنو میں نے کہا بھائی میں یہ ہی جانتا ہوں جتنا جانتے تھے آپ یہ میں کہ انداز گفتگو ایسا ہو کہ سننے والے کو ایسا تو بھائی اب بنگالی میں یہاں جب آئے تو پتہ چلا ریٹائر ہیڈ ماسٹر ساہر فیضہ بادی ان کو ہم نے مدو کیا ہر سنیچر کو شام میں وہ آتے تھے بیٹھتے تھے تبادل خیال ہوتا تھا کبھی اقبال کبھی کیا کبھی آنیز کچھ نہ کوئی لے لے کے عدبی انداز سے ہم بات کرتے آخر میں انہوں نے کہا کہ سلیم صاحب اب آپ بیئے کے برابر آپ کی نولیج ہے کم از کم آپ مدمن ہیں اور آپ نے جو تعریف کی وہ ان کی کوشش وں کا نتیجہ ہے اور اپنی خود کی ایک تلاش ہوتی ہے جستجو ہے کہ میں سیکھوں میں پڑھوں آپ کا کہنا میرے لئے بہل بڑی بات ہے تو یہ حدیث سن سن کے ہم تو سوتی ہیں تحریری اور تسمیر زیادر نہیں ہے حالان کہ میں اردو پڑھتا ہوں کرتا ہوں اور میں نے ہمت بھی کی تھی وہ پڑھ میں پوچھا جا کہ آپ نے مرسیہ میر انیس کو بھی آپ پاس نہیں ہے وہ دیا ہے دیا ہوا کیا کہ اس وقت محرم میں کوئی قابل توجہ قابل سننے کے کوئی ذاکر تھا ہی نہیں تو مجھے پتا چلا کہ حبیب اللہ حبیب کے ہاں ریلے ہوتی ہے مجلس آسٹریلیا سے آتی ہے ایک حسنین ریجب علی ساپ پڑھتے ہیں کوئی انگریز میں پڑھتے ہم سننے جاتے تھے اب بجلس کے بعد آلتو فلتو بات تو ہوتی نہیں ہے ان سے متعلقہ بات ہوتی ہیں تو بس ہم بات کرتے میر انیس کی بات آ جاتی تھی اب جب میر انیس کی بات آنے لگی تو میں کوئی سناتا تھا ان کو دیکھئے انداز کی آئے میر انیس کا اب جیسے امام حسین جب گرے تو لوگ برشی اب میں نے کہا سبجک کو کیسے نبھانا اس کی عظمت اور شخصیت کو یوں برشی چاروں طرف اس جناب کی جیسے کرن نکلتے ہیں گرد آفت آپ کی میں نے آفت بنائے نا یہ سب باتیں ان کو میں ہمارے خوزے بھائیوں سکھاتا تھا اور پڑھاتا تھا محملہ ختم محرم ختم کو یار تم کچھ کرو ہم کو سنا ہوں میں نے سنا ہوں دیکھئے میں اردو دان نہیں ہوں اردو سے مجھے اتنی رغبت ہے جتنی انگریزی سے ہے کہاں رکھنا کہاں توڑنا اردو میں پتہ ہی نہیں چلتا یار وہ علی ادھر ہے علی ادھر گیا اور مرسیہ پڑے تو وہ روانی کو قائم رکھتے ہوئے اس انداز کو بڑا مشکل ہوتا ہم جیسے لوگوں کے لئے تو مشق بڑی کی میں نے حضرت حور کا منتخب کیا مرسیہ اس کو بھی کار چھاٹ کے مخفی ہندہ سے میں نے تو ہاں ہوئے ہوئے تو ہم جب گئے وہاں پڑھنے کے لئے تو میں نے کہاں بچوں کے لئے فال ایک چیز یاد داشت ہو تو میں نے انتظام کیا کیمیرہ کا ساؤنڈ کا ہر چیز کہ وہ ارہ اسلام اور گھر والوں کے پاس اسلام ہے کہ باہر والوں کے پاس اسلام ہے میں نے کہ تم پوچھو کہ کسی کو سلیم صاحب لونگی پہنتے ہے نہیں کبھی نہیں کبھی لونگی پہنتے ہی نہیں پیجاما پہنتے شلوار پہنتے میں نے کہ کمبخ میں لونگی پہنتا ہو کون بولے گا میں نے میری وائی بچے بولے گی وہ پڑا میں جب گیا دیکھا تو حبیب اللہ صاحب نے تو ڈاکٹر اسکندر اسکندر صاحب وہ امیر علی پٹیل دوسرے جو وہ اکاؤنٹنٹ سید محمد سید محمد صاحب دوسرے عسکری عسکری تقوی عسکری تقوی صاحب اب سب ایک سے ایک اب میں خوضہ بائی پڑھنے والا تو میں ڈر گیا وہاں سچ بائی میں ڈر گیا میں نے عسکری ساتھ میں کہ ہائی میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں کہا کہ معذرت سلیم صاحب میں نے کہ مرسی کہ آپ مرسیاں کھو ہیں جس انداز سے اور پر ڈھیلے ہو گیا یا یا میں کہ سمجھ میں نے پہلے تعریف انگریزی میں کروایا میر انیس کا پتا تو چلے میر انیس کیا تھا کیا زمانہ تھا کیا دشواریاں تھی کہاں سے کہاں گئے لکھنو فیضاباد یہ سب باتیں کیسے انتقال ہوا وہ اور بریڈیش نے کیا ظلم کیا ہے 1857 کے بعد پھر میں نے کہ ایک نمونہ جب تک کہ آپ بیان نہ کریں احساس کیسے ہوگا کہ مرسیہ کیا ہے وہ بھی میر انیس کا تو میں نے ہمت کر کے ہرکا تھوڑا بہت پڑھا اسکری بڑا خوش ہوا وہ ہے اسی ٹیپ میں ان کا یا یہ تو بھئی وہ شوق ہے وہ کہتے ہیں نا یہ پہ آئے یہ شوق بھی کہ حرف تمنا لبوں پہ آئے یہ خوف بھی کہ تیر کمان سے نکل نہ جائے تو یہ ہے تو یہ آپ کا سوال کا جواب یہ یہ ہے کچھ شوق کچھ محنت یہ جو آپ نے فرمایا کہ والد گرامی بھی مرسیہ پڑھتے تھے نہیں والد گرامی کو مرسیہ سے شوق بہت تھا اور انہوں نے اپنے آخر ایام میں ایک مرسیہ لکھا اور اس کا پہلا اور آخری مرسیہ اس کا نام ہوئی ہے میں اگر وہ ملا تو آپ کو بھیج ہوگا وہ انہوں نے لکھا ہے پہلا اور آخری مرسیہ مرسیہ اگر مرسیہ مرسیہ آپ نے ان کو کبھی پڑھتے بھی نہیں وہ اپنا کلام پڑھتے سے بھی اور وہ بھی دیکھئے چونکہ ہم نے اردو میں ہماری تعلیم تھی نہیں اور والے صاحب کے تو بلکل نہیں تھی تو وہ اردو کلام گجراتی میں لکھتے تھے آپ کو حیرت ہوگی لکھتے گجراتی میں اور پڑھتے تھے تو لوگ یہ کیا پڑھتے ہوں جیسے بچے یورپ میں اور امریکہ میں جب نوہاں وغیرہ پڑھتے ہیں انگلیش میں لکھ لیتے ہیں پڑھ روما جیسے انڈونیزیا اور ٹرکی نے اپنی زبان کو انگلیزی حروف میں اتار رہا ہے ہم اگر یہ کرتے نا تو بنگال نہیں جاتا وہ بنگال کی اور بات ہمارے کوئی تھائن ہی میں بہت سی بات کلچرل جو لیکن مذہب سے باتیں صرف نہیں ہوتی آپ ائرپورٹ پہ ہیں ای عرب آیا جانتے عرب ہے آپ اس کے ساتھ کہے نماز پڑھیں گے آپ نہ بات کر سکتے انہ تمہارا کھانا وہ کھاتا ہے ایک ہندو ہے آپ کا کھانا کھائے گا بیٹھے کر گا بات کر گا تو اس کے ایک تو گجراتی ہے جو باقاعدہ ایک زبان ہے ایک ہے کچھی یا میمنی بھی کہتے ہیں لوگ وہ ڈائلیکٹ ہے وہ زبان نہیں ہے بولی جاتی ہے لکھی نہیں جاتی میمن کمیونیٹی ابھی تک وہ بولتی ہے ڈائلیکٹ گجراتی اب بہت کم ہے میرا مراد خوجہ اسنا اشری کمیونیٹی جو ہے یہاں مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آپ کو ویسے کم ملیں گے یعنی میں تو بڑے جس تجو میں رہتا ہوں کبھی کبھی پرانے لوگوں سے میں گجراتی میں مخاطب ہوتا ہوں لیکن ایسی کو بات نہیں اب آج سے آج سے اردو آ رہی ہے اردو زیادہ بولتے ایون بہرا کمیونیٹی جو اپنے قدروں کی اور بہت اقصر کرتی ان کے لئے بڑا محصوبی ہیں محصوبی نہیں اگر میرا ہم کہیں ایک زمانے میں حسین بھائی نظر کیا محفلے ہوتی تھی ایک حسین بھائی نظر اس طرح سے محفلے ہوتی وہ آپ جو کہنا ہے وہ اردو سے مجھے ابھی تک کوئی ملا نہیں وہ یہی دور تھا میرے والد کا اور ایک بھگت تھے احمد بھگت میرے والد اور جمعانی سرپراز تھا یہ دو تین تھے جو شوق رکھتے تھے اور لکھتے تھے پڑھتے اور جن کی پریزنٹیشن بھی ہوتی اب اور میں نے جو اپنی تحقیخ کرتا ہوں یا دیکھی ہے تو میں نے دیکھا کہ بڑے مشاعروں میں والد گرامی آپ کے اور احمد بھگت صاحب کبھی مجھے نام نظر آتا ہے کہ جب بڑے مشاعر کراچی میں ہوئے اور کراچی سے باہر تو انہوں نے اس کے اندر کی یہ فرمائی اردو عدب کی بات کر اردو عدب میں اردو شاعری میں مرسیے میں آج کون سی شخصیت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی مضبط اور بڑی تصریف دیکھیں مرسیے میں بیچارے ایک دو تھے وہ اب ختم ہو گئے اب بیچار ابھی ہے زندہ اس کے لئے کچھ کانٹروورسی بھی ہے نام بھول جاتا ہوں میں وہ اہل سنت جماعت والے ہیں جی کون فضل 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 کوئی ہے نہیں وہ وہ ایک ہے دوسرے ساہر صاحب کے بھی تھے اکبر آباد کون تھا آگے وہ سبہ اکبر آباد سبہ اکبر آباد سبہ اکبر آباد وہ انتقال بھائی وہ انتقال حلال نکوی کے علاوہ میں اتنا شوق مرسی سے نہیں رکھتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ میں اتھاریٹی نہیں میں میں امید کوالیفائی ابھی جیسے آپ نے نام لیا مسہر کے طور پر آپ نے بڑے نام لیے جو یہ اب نہیں ہے فضل امید فضلی امید فضلی امید فضلی صاحب جی امید فضلی صاحب وہ ایک دور تھا بس اب اس کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں جہاں تک آپ نے دیکھا اپنے پڑھا سمجھے کہ دوٹر حلال نکوی صاحب جو ہیں وہ حلال نکوی صاحب بھی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی پائے گئے ہم کام کر رہے اچھا اب بھائی یہ مجھے اتنا علم نہیں میں جانتا تھا کہ آپس میں تعلقات تھے اب کتنے گئرے تھے کیا تھا میرے سامنے کوئی ایسی خاص ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئے اس کے دعا میں اس لیے آپ سے ارس کیا کہ جب آپ کے ان کا انتقال ہوا اور علامہ مرہوم نے بیمار تھے وہ بہت علامہ خود اور انتقال ہوا اب سامن تھا یعنی ساب کو ان کے سامن سیونٹی تھری ہے غالبا اگر میں غلط نہیں ہا ای تنگ سیونٹی ٹو یا سیونٹی ٹو یعنی ابھی محرم شروع ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز نے میں کہ وہ نام نہیں لیتے تھے یعنی نام سے مراجی اگر مرومین کے بہت خاص ممبر پہ عام طور پہ آپ کو پتا ہے نام نہیں مگر جن سے ان کے یعنی کوئی ایسی پرسنلٹی ہوتی تھی ایسی شخصیت ہوتی تھی یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ والد صاحب کی سوہم مجلس میں تو بہت پریشان تھا حمید حبیب اس ٹائم پہ آپ کو معلوم ہے زبردست آدمی تھا میں ہنڈل کروں گا انہوں نے پرنسپل تھے حبیب سکول حسن اختر ان کو منتخب کیا حسن اختر صاحب نے میری والد کی کتابیں مجھ سے منگ وائی اور جب مجلس پڑی اب میری کم نصیب ہی میں نے اس کے ٹیپ نہیں کیا انہوں نے کہا ہم ممبر پہ نام نہیں لیتے لیکن یہ کتابیں پڑھ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ شخص میں یہ یا پھر انہوں نے میرے والد صاحب کے کچھ باتیں وہاں پہ ہیں بلکل آپ کیونکہ وہ تقریر رہ رہا ہے آپ نے کہ وہ میرے پاس ریکار میں نہیں مگر میرے پاس وہ تقریر ریکار میں ہیں جو علامہ رشید ترابی صاحب نے پڑھی آپ کے والد گرامی کی اور جس میں انہوں نے اعنی اچھا ترابی صاحب کا تھا شورہ کے ساتھ بہت ان کا ایک لگاؤ تھا مسائل کے طور پہ کہ میں بستر علالت پر تھا اور ابھی بھی میرے معالج عزازت نہیں دے رہتے مگر میں رہ نہیں سکا کہ میں اپنے عزیز دوست کی انتقال پر یہ انہوں نے اس طرح میں ان کے لئے کہا اور اگر ایک بات ریکار پر آرہی ہے بات ہو جی تو میں نے ایک چیز اور آپ سے ارز کروں کہ مثال کے طور پہ اس کے علاوہ جب تفسیر کی تقریر ترابی صاحب کرتے تھے تو والد اگرہمی آپ کی جان وہ واقعہ اچھا وہ واقعہ دو جگہ وہ واقعہ ملتا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک تفعہ سکسٹی ایٹ میں ان کو واجیب واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا میں شکر گزار ہوں عبدالحسین تھاریانی صاحب کا نام لیا تھا میرے پاس محفوظ ہے میرے پاس محفوظ ہے انہوں نے نام لے کے کہا کیونکہ ترابی صاحب اتنے ہوتے انہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ سننے والے اس سن سال کو غلط سن لیں تو لہٰذا میں ان کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگ اپنی آواز میں یہ عبدالحسین تھاریانی صاحب نے مجھے کریکٹ کیا یعنی مجھے اس بات پر اتنی حیرت ہوئی کہ وہ ایک ایسے مورخ کا نام وہ زیر اور زبر کی بات تھی جی کوئی ایسی بڑی بات تھی زیر اور زبر کی بات تھی انہوں نے کہا یہ ایک جگہ تھا اور مورخ کا نام تھا مورخ کا نام غلط ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس مورخ کا نام مجھے موسوی میں بول رہا تھا لیکن ریکارڈ تو وہی ہوا جو میں نے پہا لیکن تھاریانی صاحب سننے والی بھی اتنے تھے اس زمانے میں کہ اس درجے کے لوگ سنتے تھے اس ستا کے لوگ تھے پڑے لکھے لوگ آج آپ ممبر پہ کیا کچھا دیکھ رہے ہیں چاہتا ہوں آپ کھل کر ادار دیکھئے ایک چیز کی آپ احساس ہونا چاہیئے حادث اب کمپیٹر کا زمانہ ہے اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے وہ زمانے میں مجلس میں جانا پڑتا تھا بیٹھ نا پڑتا تھا اب میں بٹن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں گھر پہ دنیا کی ہر گوش میں پہنچ جاتا ہوں ہر قسم کی مجلس سنتا ہوں تو جو جو لگ لگن وہ جو حرکت جو تھی اس سے اب لوگ محروم آگئے لیکن وہ لوگ اس قضر زحمت گوارہ نہیں کرتے جانے آنے کی محفل میں مجالیس ہیں اور یہ اجھڑ جائیں گی فرق تو پڑ چکتا دیکھ میں جاؤں گا گھر پہ بیٹھ کے آرام سے سن سکتا ہوں لیکن وہ بات طور ہے کہ امام کو تینے کے لئے میں جاتا ہوں اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ گا اس بلیڈی انسٹرومنٹ ہمارے وہاں ٹائپ اس ختم ہو گئے ہمارے وہاں ڈراف من ختم ہو گئے اس کمپیوٹر بھلا نے یہ دو دھاری تلوار ہے یار ایسا بھی کارتی ہے ویسا بھی کارتی ہے تو یہ کشت تک ہے لوگوں کا نہ آنا یا شوق کا کم ہونا اس میں میار کا کوئی دخل ہے دیکھ یہ وقت یہ بڑی اہم چیز ہے آپ وقت چوبیس گھنٹے تو سب کے پاس ہے آپ کو چوبیس گھنٹے کو صرف کیسا کرتے وہ آپ سوچئے ہم آج کل ڈیمانڈ اتنا ہے یا بھاگو وہاں بھاگو یہ جو پہلے زمانے میں ہمیں وقت ملتا تھا کچھ اپنے ذاتی شوق یا کچھ ایسی چیزوں پر صرف کرنا وہ بیچار آج کل کئی لوگ تو اپنی دانہ پانی کے لئے پھزے ہوئے جس اتنا آسان نہیں یعنی جو کجب معاش ہے اس نے بھی بہت اس میں اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں پریشان بھی ہیں لوگ اب حالت تو دیکھئے لوگوں کو کتے کی طرح روڈ پر مار دیتے ایک ٹیلی فون دو آزار روپے گا اس کے لئے گولی مار دیتے یہ تو ہماری حالت ہے آپ جائیے ٹریفک میں آپ گاڑی میں کتنے گھنٹے بڑھتے ہیں وقت کہاں سے آپ لائیں گے کتنا لائیں گے آپ اپنا کام کرنے کے لئے جو لوڈ ڈسٹریبیشن وقت آئے وہ بہت بہت برا ہوا ہے جس میں ہمارا وقت بہت ضائع ہو بیکار چیزوں میں وہ بات نہیں جسے ہم حاصل کریں میرا ایک سوا جو مقررین بول رہے ہیں ان کے میار کو دیکھیں آدھی صاحب پڑھنے والا ریسرچ کرنے والا تحقیق کرنے والے کے لیے بہت دروازے کھلے ہیں یہ انٹرنیٹ جو ہے دو داری تلوار جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں پوچھ پانچ کرنے لیے تو وہ ہے لوگ ہم شور اب یہ اور بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹچ میں آئے نہ آئے وہ اپنے آپ باتیں بتائیں نہ بتائیں لیکن مجھے یقین ہے لوگ ہیں آج ممبر سے پیغام ہماری نہیں نسل کچھ صحیح جا رہا ہے دیکھ ممبر سے پیغام کا معاملہ کچھ اور ہے میں اس پر چاہتا ہوں آپ کوئی روشنی ڈالتا ہوں میں شاید اتنا کوالیفائی نہیں مجھ میں وہ اہلیت اتنی نہیں ہے مجھ میں کہ میں ممبر کے بارے میں بات کر سکھوں لیکن جو میں نے دیکھا ہے دیکھیں علم اپنی جگہ ہے علم کو کیسے پھیلانا چاشنی کے ساتھ کیسے کھلانا یہ اور چیز ہے اب ترابی صاحب کی بات آپ کہنے کہ here the orator وہ کس انداز سے بولتے تھے کرتے تھے کہ لوگ پس سنتے رہتے تھے اب یہ qualities ہیں اور ایک شخص میں علم کا بھی پانا یہ میں پس سوچوں کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جہاں ایک آدمی ریسرچ کرے ایک آدمی بولے انگریزی قانون میں ایک ہے سولیسٹر ایک ہے بیریسٹر دونوں بڑے اہم وکیل ہیں بیریسٹر لڑتا ہے کورٹ میں سولیسٹر مواد تیار کر کے اس کو دیتا دیکھ یہ ہوا یہ ہاں that you see we are expecting one man to do everything very difficult اتنی قول خدا دیتا ہے میں نہ نہیں کہتا لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں اسے بہت ہے کہ ہم کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ یہ بولتا اچھا اس کا روب ہے یہ مواد یہ دیں گے ان کو ایسا کچھ ہمیں کرنا پڑے بلکہ میں تو کہتا ہوں شیعہ لوگوں کو یہ خمس آج آرے بھائی فلان صاحب نے اپنے ادارے قائم کر لیا وہ مر گیا ادارے بیٹھ گیا دوسرا جو آئے وہ دیتا ہی نہیں یہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ خرج کرنا میری نظر میں بہت خطرناک ہے آپ عالم ہیں فلان ہیں فلان ان کا ایک سنڈیکٹ بنائی ہے چار آدمی مل کے بیٹھتے ان آدمی کے ہاتھ میں پیسہ کے خرج ہونا نہیں چاہیے اس میں تو جیسے آپ نے فرمائی تو بہت بڑا ایک بین الاقوام ی یہ خمس کا معاملہ کہاں تشیر ہو کہ اس کو دو فلان کو دو سعداد کا پرانے زمانے میں سعداد تھے کتنے اب کیا ہے سوچو میرا ذاتی یہ ہے بتانا چونکہ آپ اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے سہم سعداد میں کھانا پینا جس کے وہ نہیں بہت پریشان ہے اس کو دو میں کہاں سعداد کو تلاش کرنے بیٹھ ہوں کہ اس کے گھر کی کیا حالت ہے میں ڈھونڈتا ہوں سعداد بچے جو پڑھ رہے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں ان کو میں پوری طور پہ فیز دیتا ہوں کرو کرو کیوں کہ حدیث صاحب ایک بچہ پڑھ کے کام کرنے لگتا ہے تو پورے خاندان کو زمان اور آپ نے اس کو بھیکاری بنایا کہ لو کھاؤ پیو لو لو لیتے جاتے ہیں لاؤ بھے لاؤ بھے لاؤ لاؤ this is the thing to ہمیں سوچنا چاہیے قرآن میں بار بار یا تعلم و تعلم سوچ 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 اب کیا بھنو بھنو سوچ بھرا بریک دے یاد سلیم آپ نے جو فرمایا ابھی کہ خومز کا انسٹیوشن ہے بار یعنی آپ کو آپ کی نظر میں خومز ٹھیک ہے سسٹم خراب ہے خومز بالکل ٹھیک ہے سسٹم سسٹم ہوپلس ہے یہ ایک ہر ایک دوسر شخص کو جو ذرا شعور ہے اس کا یہ بڑا ایک ایک پرابلم ہے اس کے لیے کہ اب اس میں بہت ساری بحث شروع ہو جاتی ہیں بحث مراجی کے آرگومنٹ ہیں جو بڑے ویلیڈ آرگومنٹ ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے اشتہاد ہے ہم فریز ہائے بالکل ہے تو ہمیں اس پر اشتہاد ہونا چاہیے اب صورتحال یہ ہے جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ایک مرجع دین جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں اس کی کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کہ کہ پیسہ آیا کہاں گیا اور کس کے اوپر آیا صحیح ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنائیں ان چیزوں کو جو پروفیشنل پر بیس کرتی ہیں تو شاید یہ ہمارے مسائل صحیح بات ہے ہی نا وہ ایک جدید ترین انداز سے کر رہے ہیں جس میں انفرادی چیزیں نہیں ہیں اجتماعی ہے اور پرسل کچھ کچھ ایسی چیزیں پہ ہونا چاہیے ہمارے اگر خان کا نام سن کے ان کو پتہ نہیں کیا وہ بخار چڑھ جاتا ہے جبکہ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤ ریکارڈ بات ہے موجود ہے آج ریکارڈ ہو رہی ہے سر آگر خان کے جو دادا ہیں سر آگر خان کے جو دادا ہیں یہ حرم امیر المومنین میں دفنے یہ میں آپ کو بھیج دوں گا حرم امیر المومنین میں دفنے اور یعنی ہمیں تو اب بات یہ ہے کہ ہم امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر علم مشرق سے ملے تو لے لو تو ہم تو اس سسٹم کی بات ہم سسٹم کے خلاف سسٹم کے خلاف اب یہ سسٹم کو تبدیل کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو بھی رفائی کام ہو رہے ہیں کیا غربت کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے آپ مجھے پتا ہے خاموشی سے آپ انوالوین چیزوں میں خاموشی سے آپ بھی ان چیزوں حاضی صاحب ہم نے تو کہیں ایسا خاص دیکھا کچھ ایسے ادارے ہیں جو تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں جو کہ کے کر رہے ہیں اور آپ سے مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ اجازت ہے اور فلا ہیں ٹھیک وہ جہاں تک اجازت ہے اور کر رہے ہیں لیکن یہ ہونا چاہیے ہونا بید ہونا سسٹم کہ ون سسٹم ایک سسٹم ہو جس پہ سب پیسے ڈالے ہیں a b c d نہیں وہ میمبر بن نی کون نا کہتا ہے تمہارے جو مرجع ہیں اس کے میمبر ہوں بالکل نہیں ان کا حق ہے لیکن ادارہ چلا چیزوں کو پیسے ادارہ ہاں that should عضی عضی run by these people by the clergy they do it but let the institution be responsible for spending money account audit account have all the professional people that is right all the professional people handle this situation we are not teaching the fiqh we are teaching some other discipline so اس کی لئے an میں جو ہے وہ وہ ہونا چاہیے کہ اس میں ان کی فیصلہ کرنے والے تمہارے مرجے ہوں کہ بھئی یہاں جا سکتا ہے یہاں نہیں جا کریں یہ ان کی بلیسنگ لے کے کرو مرجے کی بلیسنگ ہو اور کام کیا کیا ہے لیکن سریم صاحب بات یہ کہ ہر جگہ کے اتنی ان کے جو لوگ ان میں کام کر رہے ہیں ان کو اتنی ان کی دور بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کراچی شہر میں کلفٹن کے مسائل دوسرے ہیں اورنگی ٹاؤن کے مسائل دوسرے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے کنٹری وائس مسائل دوسرے ہیں صحیح ہے یہ تو ایک پوری پوری ایک سٹیڈی انٹرنیشنل اب آگا خان فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے ذکر چھیڑا تو مجھے بتائیں وہ کیسے چلتا ہے صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے ہم کو بھی کوئی سونچ کے کرنا چاہیے نا حادی صاحب یہ انڈویجنل کب تک چلے گا کیسے چل سکتا ہے ہر وقت بھاگوئے جاتا تو ہر وقت میں نے ایک ادارہ کھولا ہے اس کے خرچے ہیں کنٹینوز چل رہا ہے میں کیسے کروں گا ماں سے آتا ہے میرے پاس ٹھیک ہے بہت اچھا آتا ہے اب کب تک آئے گا I don't know بلکل صحیح بتائیں آپ اپنے پورے اس زندگی کے تجربے میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہر میں جس سے آپ کو بڑی ریگریٹ ہوئی ہو تلخ واقعہ آپ کے ساتھ میں ہوا ہو کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میری زندگی میں یہ کیسے ہوا آپ ذاتی بات کر رہے ہیں ہر آدمی کی زندگی میں بھائی دیکھئے انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ oh for a man's reach to exceed his grasp یہ میرا grasp ہے اب میں ریچ وہاں کرنا جاتا ہوں وہ نہیں پہنچ سکتا ہوں اور what's a heaven for ہوا ورنہ جنت کیوں بنی تو وہ ریگریٹ تو ہر کی زندگی میں ہوتے ہی ہیں لیکن حضی صاحب میں اگر میری زندگی میں اب 86 years کا ہوں ماشا اللہ کہ سمجھ میں بہت سے واقعے گزرے ہیں اچھے برے دونوں کسی پر میں شرم بکھاؤں ہوں یہ بھی ہے لیکن اگر میں overall دیکھوں تو یار آرام کی نیند سوتا ہوں اٹھتا ہوں کسی کی نہ ڈھر ہے نہ ایسی کوئی فکر ہے تو یہ کہوں شکایت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے میں نہیں بہتہی نہ آئی شکایت نید شکر ہوں نید ہے شکایت نہ ہی وہ کچھ نہ کچھ تو ہوتی رہتا یار اس کے اب آپ تک میں وہ پہنچا ہوں بتاؤ یہ یہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں نہیں یہ سوال کو آپ بڑھو کریں ایسی کوئی تلک بھائی چیز پاکستان چلا گیا ایک ایسی زندگی تھی ایک ایسی عزت تھی دیکھئے وہاں کے لوگ بنگالی کیسے بھی تھے قدردان تھے وہ جانتے تھے کہ ایک آرٹس کی کیا قدر ہے ایک آرکیٹک کی کیا قدر ہے اور بڑی عزت کرتے تھے میں آپ کو ایسے کئی واقعے ہیں جہاں پر ایک قوم کی جو خصوصیت ہے وہ نمائع ہوتی ہے یعنی میں نے جب گھر بیچا تو مجھے موقع نہیں ملا سب سامان لے جانے کا لوگوں نے آکر لوٹا تھا جس کو میں نے بیچا تھا اس نے پھر قبضہ کیا بیس بائیس سال کے بعد اس نے میری وائف کی ساڑیاں مجھے لاکے دی اور میری پینسلیں میری کتابیں دی بیس بائیس سال تک کون رکھتا میں تو دوسرے سال کا پہنک دو کون سالہ رکھے گا کچھرے کو کہ سر آپ کا یہ کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہے اب یہ وہ بنگاری ہے پچیس تیس سال کے بعد ہم ایک پارٹی میں گئے صوفی کر کے کہے وہاں اس کے پارٹی تھی وہاں ایک بیوی آئی تھی اس نے کہا یہ بونو بونو ہے یہ تاغور کی گیت گا تاغور نے اپنے گیت لکھے ہیں اور اس کی موسیقی بھی خود تیار کی ہے اپنی انداز ہے یہ تاغور کی سپیشلسٹ ہے میں نے کہا بھائی میں میں نے تبلے سکھے تھے حالانکہ یہاں اب تبل چیز گھٹیا سے گھٹیا کام ہے اب کیا بولوں چھوڑ دیا یہاں چونکہ سب لوگ یہ گھٹیا اور ٹھیک ہے جو بھی تو وہ میں معمولی کھیلتا تھا کوئی خاص نہیں ہے شوک تو ہے بہت شوک ابھی بھی ہے ابھی بھی بہت خانیزہ ابھی بھی مرتے دم تک رہے گا یہ میں سمجھتا ہوں دیکھئے اب میں نام نہیں لوں گا ان کا بہت بڑی حسنی شکریت ہیں ان سے یہ سوال میرے گھر میں پوچھا گیا کہ موسیقی حلال ہے مولانا یا حرام ہے چھپ ہو گئے کہ گوش حلال ہے یا حرام ہے کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے سمجھ جاؤ سلیم صاحب کچھ موسیقی ہے جو حرام کو لے جاتی ہے اور کچھ ہے جو نہیں لے جاتی ہے پھر آپ کیجئے تو آپ کیجئے تو مجھے 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 اب دوبارہ اس پہ ہم آتے ہیں کہ ہم جب کیا بات ہی یہ اس سے پہ نہیں تبلہ تو تو وہ بیوی آئی تھی میں نے کہا جب میں کھیلتا تھا تبلے تو بانو یہ ٹاگور کا گانا گاتی تھی کون سا اس نے کہا میں نے کہا مون مورو میگر شونگی اڑے چولے دیگ دیگونتی میرا دل بادلوں کا ساتھی اڑے ہوئے بادلوں کے ساتھ چلا جا رہا ہے پارٹی ختم ہونے آئے اس نے کہا سلیم صاحب آپ نہ جائیے آپ نے مکان روڈ نمبر ٹویٹی سیون پہ بنایا ہے ڈیزائن کیا میں نے کہا ہاں ہمائیو رشید کا میں نے کہا جی ہاں وہ نے کہا میں بغل میں رہتی تھی بچھی تھی میں اس مکان کو بنتے ہوئے دیکھتی تھی پھر میں جا کے دیکھتی تھی اندر کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں نہیں چیزیں تھی اس میں پتا چلا کہ آپ آرکیٹیکٹ ہیں سو وہ زمانہ مجھے یاد ہے آپ بیٹھئے گھر سے ہرمونیم منگایا انجم صاحب ہرمونیم منگایا بیٹھ کے ہرمونیم بجا کے وہ گیت جو مجھے پسند تھا وہ اس نے گایا اب دیکھیں یہ قدنے جو ہے وہ یہاں نہیں آپ کے اندر آپ کی شخصیت میں جتنا میں نے دیکھا جیسے یہ موسیقی ہے اسی طرح آپ کو وائلڈ لائف کا بڑا شوق ہے بہت شوق ہے جنگلی جانوروں سے جو مجھے دلچسپی ہے میں آپ کو بتا ہوں جو کتابیں ہیں خاص ایک کتاب آج کل وہ ملتی بھی نہیں کینیا ٹینگینی کا زامبیا زمبابوے انڈیا سب جگہ میں جنگلوں میں گئے ہوں جانوروں کو دیکھیں لوگ کہتے ہیں پاگلے سالہ جانور دیکھتا ہے اللہ نے جو بنایا ہے کوئی مقصد سے بنایا ہے کوئی چیز اس میں آپ خوبی دیکھئے خوبصورتی دیکھئے اس کی طاقت دیکھئے کیا اس کی کیا حسن ہے اس میں آپ سمجھ دار کے لیے تو بہت کچھ ہے اس میں جنگلی جانور تو کہنے کو جنگلی ہے جنگلی تو ہم ہیں کوئی جانور پرفیکٹ دیکھئے کوئی جانور پرفیکٹ یاد رکھو جملہ کوئی جانور مکمل نہیں ہے انسان مکمل جانور آہا ہے خدا خود کہتا تم کو کیا لکھا خدا نے کہنا میں نے تم کو سب سے اچھے اس میں بنایا لیکن تم گھٹیا سے گھٹیا بن جاتے ہو اسفل سافل ان کہا ہم لوگ کم تو ووٹر بھی اب چھوڑ یاد میرے میں ملہ ملہ جاتا نہیں نہیں جیز آپ کی شخصیت کے بارے میں میں مکہ رہا ہوں جی بولو بھائی مجھے شوق ہے جنگلی جانو آپ آرکیٹیکٹ ہیں آپ انجینئر ہیں آپ کو عدب سے شوق ہے آپ کو مرسیہ سے شوق ہے تو یہ ہونا چاہیے نا دیکھو ایک انسان مکمل کیسے ہوتا ہے کچھ پہلو خالی رہ جاتے وہ ٹھیک نہیں میں ایک ساتھ تین دن چار کتابیں پڑھتا ہوں مختلف مضامین پر کیوں اب تو میرا ایک پر قبر میں جانے کا یہ ایک جستجو ہے وہ قائم رہے گی انگلیش لٹریچر پر آپ کی بڑی اچھی نظر ہے انگلیش پر انگلیش لٹریچر یہ یعنی ایک شخصیت میں یعنی عمومن یہ دیکھا گیا ایک آدمی اگر اچھا انجینئر ہے تو بس وہ اچھا انجینئر ہی ہے اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں مگر یہ ساری فنون لٹیفہ ہی سے تعلق رکھتی چیزیں ہیں جن سے آپ جو ہے ایک چیز ایک زاویہ کو آپ نے بہت شاپ کر کے بنا کے رکھتے تھی میں ذرا گول ہوں یہ ہاں بھی ہوا ہونا چاہیے حدیث بلی پہلے آپ سے کہتا کہ جو آرکیٹریکٹ وہ فنون لٹیفہ تھے اگر لٹیس بھی نہیں تو کہاں ہو گا یہ مست ہے دیکھیں طبیعت ایک آل راؤن ہونی چاہیے نا آپ کی اب مجھے میرے دوست ہے بنگال میں ابھی بھی بجا رہا ہے بہت امدہ آدمی اس نے مجھے کہ میری دس خط آپ سے کہ رہا کہ طبیعت کی غم ماضی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں انسان کو کہ کیسی بات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے تو یہ جو آپ کہ رہے ہیں کہ مجھے شوق ہے وہ انسان مکمل ویسی ہوتا ہے اس شوق میں بیغم صاحبہ کس کس شوق میں ساتھ ہے آپ بہت تیڑا سوال پوچھا بہت ہی تیڑا پوچھا رہا ہے ای تنگ یہ ان سے آپ کو پوچھ نا چاہیے میرے سامنے دادا بولتی نہیں ہے میں دنیا سے لڑنے تیار ہوں گھر میں لڑنے کی لی تیار نہیں ہوں میں گھر میں آکے بیٹھ جاتا کرتی ہے اور قسم اس خدا کی جس کے سامنے آج بیٹھا ہوں آتا ہوں تھکا پکا یہ کہتی پیر دباؤ تمہارے اس عمر میں ایسی عورت کہاں ملے گی یہ اس نے میری پرورش کی ہے تو میں سب کر سکتا ہوں اس کے جو مو پہ جو جو دیکھ رہے جوریاں آئین اے میں اپنے رکھ کی جوریاں دیکھا کی ہے اور کاروان عمر رفتہ کے نشان دیکھا کی اس کے رکھ پہ ہے وہ جوریاں جوریاں نہیں ہے وہ میری سرٹیفیکٹ ہے بیوی نے میری خدمت کی میری چیز کی پیش آپ پانی الٹی سب اٹھایا ہے بن ڈھن کے تو سب آتے ہیں دنیا میں یہ موقع پر کون کھڑا رہتا جب آپ کی حالت یہ ہوتی تو عورت اس کو کہتے تو میں اس کی عزت نہیں کروں گا محبت نہیں کروں تو کیا کروں گا اس کی وجہ سے آپ سمجھ لینے کہ بہت کچھ میں اس کی وجہ سے ہو یہ سمجھ لیں آپ پنہا آئی ہے شاید کھل کے نہیں بھولتی ہوگی لیکن اس کا جو ٹیکہ آئی اس کی جو مجھے سمجھ چاہیے یہ اگر الٹی چلتی تو میں کہاں جاتا ہے حادی صاحب یہ this is a very big asset آپ نے میرے سوال کا بہت اچھا جواب دے دیا حقیقت پر ممنی ہے حادی صاحب حقیقت پر ممنی ہے الٹی اٹھائے میری پشاب اٹھائے میری تو وہ عورت ہے اس کو عورت کہتے ہیں ایک عورت تھوڑی کھم بستری کے لیے ہوتی ہے عورت کیا ہے دوست ہے ماں ہے نرس ہے کیا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں ایک اچھی بیوی ہے وہ کیا نہیں ہے اور میں درہ ہوا ہوں خدا کے قسم میرے در لگتا اس کو دیکھتا ہوں کہ اللہ میاں کب اٹھا کے جائے گا کس کو اٹھا کے جائے time قائم آگے ہے نا حادث صاحب ہے دیکھ یہ حقیقت سے تو آپ نہیں کر سکتے دراصل یہ ڈر لگتا ہے اب میں اکیلا کیا کروں گا کیسے کروں گا میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا دعا کر کہ تیری ماں پہلے جائے میں نے کیسی بات کریں آپ تیرے معلوم نہیں ہے جو جاتا اس کو آرام ہے جو رہتا ہے وہ ہی مسئبت میں رہتا ہے تو بات صحیح ہے صاحب یہ تو آپ نے بات ہے دوسرے آپ نے بتایا آپ ماشاءاللہ 86 86 ہوں میں 86 ہوں بگر آپ کے خد و خال سے آپ کے اس سے جس طرح آپ بہت پنچول ہیں اپنی ورزش میں اپنے ٹائمنز میں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ آپ میرے ساتھ سفر میں بھی آپ یوگا دیکھ یہ بات دو ہے کہ ذہنی جو ترقی ہے علم ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن without the body it's not possible خدا اور نیک عمل دونوں کے ہوتا ہے تو فٹ رہنا بھی ایک فرض ہے یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے آپ فٹ نہ رہے تو پھر آپ کس کام کے رہے نیوز لگ تو میں تو کوشش کرتا ہوں رہنے کے لئے اب پچھلے دو سال میں میرا وزن گڑ گیا ہے مسل وزن سب ختم ہو گئے ورنہ اس درد تک ابھی بھی میں ایکسرسائز لائٹ کرتا ہوں ہفتے میں ایک یا دو بار ایکسرسائز کرتا ہوں تقریبا روز یوگا کرتا ہوں چار پانچ مرتبہ دو میل کا واک لیتا ہالانکہ یہ گھٹنا بول بیٹا ہے درد کرتا ہے لیکن تو یہ فیزیکل آدمی فٹ نہ ہو تو پھر آپ ایکشن نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہے اور دوسرا کیا آپ لیڈ گئے تو دوسروں کو آپ نے پروبلم میں ڈال دیا وہ خیال کریں گی میری بیٹیا آئیں گے کریں گی اس ناوٹ فیر ان کو اپنی زندگی کو کرنے دو آپ اپنا کریں یہ آپ کی امکان جو بھی ہو سکتا تھا میں نے کیا right from college days cricket 11 میں میں کھلا university میں کھلا تو وہ اللہ نے ابھی تک رکھا ہے کہ ابھی تک چلتی گاڑی مجھے بندہ آیا کہ ہم جب امریکہ میں تھے تو وہاں پر نوٹی تھی کہ اسی سے اوپر جو ہے وہ یا جوتے ہوتے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہوں سب لوگ نکال ہو جو صحیح تو میں میں کہتا ہے میں کہتا ہے میں کہتا ہے what سلام میں کہتا ہے are you there میں کہتا ہے all right تو you see اب اللہ نے نواز آیا میں ابھی بھی جاتا ہوں تو آپ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو خدا نظر بس سے بچائے جو آپ میں پھرتی یار جو اپنے آپ کو بھوڑا کہے وہ بھوڑا یہ بات آپ کی بالکل دوسری ذہنی ہے I know وہ نہیں کر سکتا ہوں جو پہلے کرتا تھا وہ نہیں چڑھ سکتا ہوں سانس پھول جاتی بہت سی چیزیں ہیں مجھے پتا میری کمزور لیکن اس کو بد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ I can't do it یہ چلت ترائے آگے بڑا سوی کام بڑا زاویہ ہے ہاں دی سو تنک پوزیٹیو میں نے یوگا کیا مامبے میں ہمارے استاد یوگندر سنگھ انہوں نے آخر میں اور بات چیت میں انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ become arrogant میں کیا کہیں گے arrogant کا لفظ اب اردو میں کیا کہیں بہت ہی اپنے آپ کو سمجھ نہ ہو یہ وہ میں بہت اشیار ہوں باقی لوگ گھٹیا ہیں یہ وہ پہلے ہاں 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 تو وہ میں کیا کروں تو اس نے کہ آپ کے گھر کے نزدیک کوئی چھوٹی مسجد ہے ہاں ہے وہاں جائیے صبح صبح اور جارو ماریے ہندو کہتا ہے یوگی یہ کر تو آپ رہے تیمپریمنٹلی ہمیں کیا ہو نا جی مجھے اس نے کہ تم کیوں دنیا کو ٹھیک کرنے آئے ہو کتہ پالے ہو میں نے کہ ہم پالتے نہیں ہیں میں اگر پالے تو میں نے کہاں پالے تو کیا میں نے کہاں بھونکے گا میں نے کہاں بھونکے گا تم کیا کروگی میں کچھ نہیں کہاں بات تمہارے میں کم دوری ہے تم بھی بھونکتے ہو تم سب پہ بھونکتے ہو چونکہ تم کو پسند نہیں آتی ایک بات چھوڑ دو بھونکنا تمہارا کام نہیں اس کو ہون بجا رہا ہے چھوڑ دو تم کیوں جا کے اس سے لڑتے ہو تم دنیا کو صدا نہیں آئے ہو بس بھی آؤ ہوں بات بہت صحیح تھی کئی بات پھر اس نے اور مجھے کہا ترینی صاحب یہ تو ہے اس کو نکال کے صاف کر دیتے ہو یہاں بھی ہے اس کو کیسے صاف کرتے ہو دل کی آنکھیں مہلی ہیں رائیت ربی آئین خلبی فکنت لا شک انت حضرت علی کا قول ہے اس دو آنکھوں سے میں تجھے دیکھا اور مجھے یقین تھا کہ تو یہ سب باتیں ہیں چل لیں گاڑی کوئی آپ نے ایسی بات آپ آج محفوظ کروانا چاہیں گے کوئی نصیحت کوئی بات بچوں کے لیے کہ یہ میں چاہتا ہوں حادی صاحب باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک ایسی بات انسان کرے جو مشترک ہو جو کافی لوگوں کے توجہ جس پہ ہونی چاہیے دو چیزیں ایک تو وقت میں جب سکول میں ابھی بھی پڑھاتا ہوں بٹوا نکال کے میں کلاس میں پھیک دیتا ہوں میں دیکھا یہ پیسہ پیسہ کیا ہے غلام ہے میرا پکا ہے آنے والا ہے تو کھینچ نہیں سکتا آگے بات پھر کیوں پریشان کیوں نہیں ہوتے ہو یہ بیکار جاتا یہ آنے سکتا ہے یہ کمک جیب والا آ سکتا ہے میں نے کھینچ لیا یہ یہ پرابلم ہمارے یہاں پر پاکستان میں کم از کم وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں جو چیز اتنی اہم ہے جو چیز میں آپ کیا نہیں کر سکتے سب سے بڑی بات یہ دوسرا یہ کہ پیسے کو غلام مت بنا اپنا آقا مد بناو پیسا بہت ضروری ہے must must ہونا بہت ضروری ایک حد تک لائن مارو یار ہمارے او پتہ بندی نہیں ہوتا بیٹھے بیٹھے کرسی پیسے مڈ جاتے پیسے بناتے بناتے کیا what is the cent کیا کروگے دو کمیز پیاؤگے چار روٹیاں کھاؤگے کیا کرسکتے کچھ نہیں دورست فرم this is the problem وہاں ایک limit مارو اور جب کام کرتے ہو تو کام کرو جب موج مارتے ہو تو موج مارو ہم کیا نا کام کرتے اُس میں بیج میں یہ بیج میں وہ یہ ہماری کمزور یہاں ہیں بس ٹھیک ہے بہت 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 تو مچ آپ لے می سنا ہم